again ہمارے پاس factorization ہے اور اس کو ہم کس طرح سے factorize کریں گے اگر آپ algebraic expression جو ہمیں given ہے اس کو اگر ہم study کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ ہم اس میں سے دو فارمولے drive کر سکتے ہیں ایک cube کا اور ایک square کا because میں نے جیسے پہلے lectures میں بھی یہ بات کی ہے کہ اکثر جو کچھ terms ہوں گی algebraic expression کی وہ some of two terms میں given ہوں گی just to کہ ہم students کا تھوڑا سا intellectual level چیک کیا جائے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ plus two ہے اس کو اگر ہم یعنی میں اگر first step میں اس کو a cube minus a square plus one اور plus one کی form میں لکھو تو میں اس کو اس form بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمارے پاس next step کیا ہو سکتا ہے یہاں سے a cube یہاں پہ ہم بنا لیں گے plus one ایک plus one اس کے ساتھ آ جائے گا اور اسی طرح minus a square چلے بھی ہم bracket put نہیں کرتے ابھی ہم straight لکھتے ہیں اور اسی طرح minus a square اور plus one آپ یہاں سے دیکھیں تو ہم اس میں سے دو فرمولے drive کر سکتے ہیں ایک جو بن کے ہمارے پاس a cube plus one اور اسی طرح سے یہاں سے اگر میں minus common لے لوں تو یہ بن جائے گا a square اور minus one ٹھیک ہے یہ دو فرمولے ہم نے یہاں سے drive کیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a cube plus b cube اسی طرح a square minus b square ایک sum of cube of two terms ہے اور اسی طرح ایک difference of square of two terms ہے تو یہاں پہ اگر آپ next step میں چلے جائیں تو اس فرمولے کو کس سے open کریں گے a plus b اس کے بعد a square minus a b a into one a ہوگا اور plus b کا square one کا square one ہوگا اسی طرح سے اگر آپ سوری یہاں پہ minus sign ہے اسی طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں a square minus one کو تو یہاں جائے گا a minus a plus one into a minus one اب next کیا ہوگا یہاں سے ہم a plus one جو ہے وہ common آرہا ہے a plus one کو ہم common کر لیں گے اور اس کے بعد remaining ہمارے پاس رہا جائے گا جی a square minus a plus one minus اس کو bracket میں لکھیں گے a minus one because باہر negative sign ہے تو لہٰذا یہ بن جائے گا ہمارے پاس a plus one into a square minus a plus one minus a plus one اب یہ ہمارے پاس اس کی صورت کچھ حصہ سے بن جاتی ہے جی جو کہ ہمارا final answer آنسر بھی ہوگا وہ ہے جی کہ a plus one a plus one into a square minus two a اور یہاں پہ one plus one کتنا ہو جائے گا plus two یہ ہمارے پاس اس کا final answer ہے